بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بن رہا ہے یہ لچھا پراتھا یہ لچھے دار پراتھا بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے تو چلیں اسے بناتے ہیں لچھا پراتھا بنانے کے لیے ہمیں فائن آٹا چاہیے وائٹ فائن آٹا لے لیں یا میدہ بھی لیا جا سکتا ہے یہاں دو کپ ہم نے فائن آٹا لیا نمک ڈالیں اس میں ایک ٹی سپون یا حضب زائقہ دو ٹیبل سپون ہم اس میں پیسی ہوئی چینی ڈال رہے ہیں اسے مکس کریں اب ہمیں چاہیے ایک کپ دودھ دودھ ڈالیں اس میں اور اسے گھننا شروع کریں لچھا پراتھا کا آٹا نہ زیادہ سخت ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہی نرم تو ہمیں اسے اچھا سا گھننا ہے تو جتنے پانی کی ضرور پڑے گی ہم اسے ڈال کر گون لیں گے سے یہاں آٹا ہم نے اچھی طرح گون لیا ہے آٹے کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لیں تاکہ اس کی جو اوپری سطح ہے وہ سخت نہ ہو اسے ڈھک کے ہم رکھ دیں گے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کے چار پیڑے بنائیں ایک پیڑا لیں اس پہ خوشک آٹا لگائیں اچھی طرح اس کو خوشک آٹے سے کور کر کے ہمیں اسے بیلنا ہے جس طرح ہم روٹی بیلتے ہیں بلکل اسی طرح ہمیں اسے بیل لیں گے لچھا پراتھے میں عمومن گھی کا استعمال ہوتا ہے یا ہم دیسی گھی استعمال کر رہے ہیں دیسی گھی لگا کر ہم اسے پلیٹس کی طرح موڑیں گے جس طرح کہ پنکھا بنانے کے لیے کاغذ کا پنکھا بنانے کے لیے پلیٹس ڈالی جاتی ہیں اسی طرح ہمیں اسے بلکل پلیٹس ڈال لینا ہے اس میں تمام پلیٹس ڈال کر ہم نے اسے تھوڑا لمبا کیا اور پھر اسے گلائی میں موڑ دیں گے اور پراتھے کا پیڑا بنا لیں گے آخری سرے کو پیڑے کے نیچے دبا دیں یہ پراتھے کا پیڑا بلکل تیار ہے اسے اب بیلنا ہے تو خوش کٹا اس پر اچھی طرح چھڑکیں اور اسے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ بیل لیں پراتھے کو بہت پتلا نہیں بیلا جاتا تو بہت زیادہ پتلا نہ بیلیں سے اس کو تاوے پہ ہم سیکیں گے تو تاوے کو ہم نے چڑھا دیا چلے پہ چلے کو ہم نے میڈیم ٹو لوئے فلیم پہ رکھا ہوا ہے بہت تیز فلیم پر ہم اسے نہیں پکائیں گے تاوہ گرم ہوا تو ہم نے اسے تھوڑا سا گھی لگا کے گریس کیا اور یہ اپنا پراتھا ہم نے اس پر ڈالا پراتھے سے پک جائے گا تھوڑا سا اور اوپر سکیس کی سطح کا کلر جو ہے تھوڑا چینج ہو جائے گا تو ہم اسے پلٹ دیں گے پلٹنے سے پہلے اس پر تھوڑا گھی لگا لیں اور پھر اسے پلٹیں دوسری طرف ہم آہستہ 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 سیکھتے جائیں گے دباتے ہوئے کسی بھی سپیسولہ کی مدد سے اسے دباتے ہوئے سیکھیں تاکہ ہمارا پراتھا بہت اچھا سا سیکھ جائے اوپر بھی ہم اس کے گھی لگا کر پھر اس کو دوبارہ سے پلٹیں گے دونوں طرف ہمیں گھی لگا کے اچھا سا سیکھ لینا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے لچھے اس کے آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اور پکنے کے دوران نہیں سیکھ کے لچھے کھلنے لگ جاتے ہیں تو یہ بہترین لچھا پراتھا ہمارا پک رہا ہے تیار ہو چکا ہے تقریبا اس کو شروع سے آخر تک ہمیں میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی پکانا ہے تیز فلیم پر اسے نہ پکائیں یہاں پراتھا ہمارا تیار ہو چکا ہے اسے پلٹ پر نکالیں تو یہ مزے دار لچھا پراتھا بہت ہی مزے کا اور بہت ہی خستہ بنتا ہے اسے ضرور ٹرائے کریں اور بہترین لچھا پراتھا سے لطف اندوز ہوں یہ لچھا پراتھا آپ کو یقین پسند آ رہا ہوگا تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہے اسے دبا دیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ